ہائی ایوریون ایک بار پھر سے سواگت ہے لکس میس کسٹن میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تو فرینڈس آج ہم بنا رہے ہیں پنیر اور پالک پنیر کی سبجی تو سب سے پہلے میں نے یہاں پر پنیر کٹ کر لیا ہے ہری مرچی کو بھی کٹ کر لیا ہے اور ٹماتر کو بھی کٹ کر لیا ہے میں نے دو سے تین ٹماتر کٹ کر لیا ہے اور دو ہم نے میڈیم سائز کی پیاز کو کٹ کر لیا ہے اور یہ فرینڈس پالک ہے جس کو میں نے اچھا سا ووز کر کے کٹ کر کے اپنیر کی سبجی تو یہ دیکھیں میں نے کڑائی کے اندر اول ڈال دیا ہے کیونکہ ہم پالک پنیر کی سبجی بنا رہے ہیں تو تھوڑا اوئل ایکسٹر ہی لگے گا اوئل ہمارا اچھا سا گرم ہو چکا ہے اس میں ڈال دیا میں نے جیرہ جیرہ اچھا سا چٹک کر تیار ہو جائے گا تب تک کے لیے ہم واقعی کی جو انڈکٹ ہیں وہ اس پرکار نے دیکھ لیجی آپ پہ تو دیکھیں سب سے پہلے اس میں جیرہ ہم نے ایڈ کر دیا جیرہ سا چٹک ہے اب اس میں ڈال دیتے ہیں پیاز دیکھیں پیاز بھی ہم نے اس کے اندر ڈال دیا ہے آج ہم کوئی بھی گریوی کوئی بھی چیز پیسے کے نہیں بلکل سیمپل طریقے سے دیسی طریقے سے بنائیں گے سارے چیزوں کو کٹ کر کے بنایا ہم نے تو فرینڈ سیدھے کی پیاز بھی ہمارے بھون کر رہی ہو چکے اور جو میرے چینل میں نئے ہیں وہ چینل کو سسکرائب کر لیجیے اس کے آگے جو بیل آئیکن پٹنوں سے پریس کر دیتے ہیں لیسون کا پیسٹ بھی ڈال دیا ہے تاکہ آگے ہر ویڈیو کی نوٹفکشن آپ کو سب سے پہلے ملے تو اب اس کے اندر ڈالتے ہیں ہری مرچی ہری مرچی بھی اس کے اندر ڈال دیا ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں سارے چیزیں ہم نے موٹے موٹے پیسٹ میں کٹ کیا ہے ابھی ہمیں ایک پروسس کریں گے وہ ابھی آگے کریں گے دیکھیں اس پرکار سے اس کو چلاتے رہیں گے اور چلاتے چلاتے ہمیں دو سے تین منٹ ہو چکے ہیں پیاز بھی اچھے سے پرائی ہو چکے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں تھوڑا تھوڑا ان کا کلر بھی چینج ہونا سٹارٹ ہو چکا ہے اور اب جو ہم نے ٹرماتر لیے تھے وہ ٹرماتر بھی اس کے اندر ڈال دیں گے تو ہمیں آج کسی بھی چیز کی گریوی نہیں بنانی ہے بس ہمیں سیدھا ہی کٹ کیا ہی ٹرماتر کو ہی ڈال دیں اب اسے بھی اچھا سا مکس کر لیتے ہیں دو منٹ تک اس کو بھی چلاتے رہیں گے اس پرکار سے اب باقی جو ہمارے سوکے مسالے ہیں وہ سوکے مسالے میں سب سے پہلے ہم یہاں پر ڈال دیں گے ہلدی پاورڈر ہلدی پاورڈر ڈالنے سے سبجی کے کلر پوست اندر آئے گا اور اب اس میں اندر مسالے ڈالتے ہیں تو سب سے پہلے ہلدی پاورڈر ڈال دیا ہے ہلدی پاورڈر آدھا ٹیپل سپون کے قریب ڈالیں گے اور اب ڈال دیتے ہیں اس میں نمک سواد کے کوڈنگ دنیا پاورڈر ایک چمچ اور اب ڈال دیتے ہیں اس کے اندر لال مرس پاورڈر وہ بھی ہم نے ایک چمچ ڈال دیں گے تھوڑا سا وہ ڈال دیں گے کیونکہ ساتھ میں پالک ہے پنیرہ دونوں بھی فکی چیزیں ہیں تو اس میں تھوڑا تکھائی چاہیے اس لئے ہم نے ہری میرس بھی ڈال لیا اس کے اندر تو اب اس مسالے کو ہم اچھا سا چلائیں گے اور اسے پکائیں گے اس کے اندر ہمیں پانی نہیں ڈالنا ہے بس تھوڑا سا نام ماتر کا چمچ دو چمچ پانی ڈال دیں گے جس سے یہ مکس ہو جائے تھوڑا سا مسالہ اور گریوی بننے میں آسانی ہو جائے تو یہ دیکھئے جو ہمارا پاؤ بھاجی میس کرنے والا جو آتا ہے اسی سے میں آج اس مسالے کو میس کروں گی مکسر کے اندر میں کچھ بھی نہیں کیا تھا تو یہ دیکھئے پاؤ بھاجی مسالہ جس سے ہم میس کرتے ہیں یہ اس سے ہم اس پرکار سے اس کو مکس کریں گے اور جو ہمارے ٹیماتر ہیں پیاج ہے ہری میرچی ہیں سارہ کا ایک اچھا سا پیش تیار کر لیں گے اسی کے اندر تو اس سے ہماری جو سبجی ہے بہت ہی ٹیسٹی بنے گی فرینڈ سے اور یہ دیکھیں مسالہ زیادہ ستر ہمارا جو ہے میشٹ ہو چکا ہے اور اس طرح سے ہم گریوی بنا لی ہیں ہم نے دیکھیں کیتنے اچھی گریوی بن گئی ہے ہماری اور اب جو ہم نے پالک کو اوبال کر رکھا تھا اس کو بھی ہم نے تھوڑا سا پیش لیا تھا جیسے ہماری ہاتھ کی amendments کو آپ کے اندر اب اس کو بھی اچھا سا مکس کر دیں گے اس کے اندر اور اس کو بھی اس کو مکس کرنے کے بعد میں وہ ہی ہم پاؤ بھاجیوالا میش دوبارہ لیں گے اور اس پالک کو بھی اس کے اندر اچھا اندر مکس کریں گے فرینڈس ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھئے گا تب ہی آپ کو پتہ چلے گا کس سٹس پر میں نے کیا چیز کی ہے سبجی اتنی ٹیسٹی بنے گی فرینڈس آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ سبجی بنا کر تو دیکھئے دیکھئے وہی پاو بازی میس دوبارہ لے لیتے ہیں اور اس کو اچھا سا میس کرتے ہیں تاکہ پالک بھی اچھے سے مسالے کے اندر مکس ہو جائے اور جو ہماری پنیر کے سبجی ہے بہت ہی لا جواب بنے یہ دیکھئے اس پرکار سے اس کو اچھا سا مکس کر لیں گے دیکھئے کتنا پیارا سا مکس چیز ہو رہا ہے ہمارا تو ہمیں بس اسی طرح کیسے مکس کرنا ہے اور اسی طرح کیسے اس کی گریوی تیار کرنی ہے تو فرینڈس یہ دیکھئے گریوی اگر ریسی پہ اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کمنٹ شیئر ضرور کیجئے گا اور یہ دیکھئے گریوی ہمارے اچھی سے تیار ہو چکی ہے اب اسے تھوڑے دیر پکا لیتے ہیں اس گریوی کو اور دیکھئے فرینڈس کافی ٹائم ہو چکا ہے ہمیں آپ دیکھ رہے ہیں کتنی اچھی گریوی بن کریں ہم نے پانی پونی بلکل بھی یوجنے کیا ہے بس اسی چیز کو ہم نے اچھا سا مکس کیا ہے اب ڈال دیتے ہیں اس کے اندر ہم پنیر تاکہ پنیر بھی اس مسالے میں اچھا سا مکس ہو جائے اب دیکھئے کتنی پیری گریوی بنی ہے ہماری اور مکسی کا اس میں بلکل بھی کام نہیں ہے تو فرینڈس یہ دیکھئے اس میں ہم ڈال دیتے ہیں پنیر پنیر کی پیسیز اس میں ڈال دی ہے ہم نے اور اسے مکس کر دیا ہے ہم نے اچھی طریقے سے اور اسے پانچ منٹ کے لیے ڈک کر اسے پکا لیتے ہیں تو یہ دیکھئے پانچ منٹ ہو چکے ہیں اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں پانچ منٹ تک کے لیے تاکہ گریوی کے اندر مسالے پنیر کے اندر مسالہ اچھا سا مکس ہو جائے اور ڈکن لگا دیا ہے ہم نے اور اب تھوڑ دیر بعد میں آپ دیکھئے سبجی ہماری بن کر رڈی ہو چکی ہے گریوی والی سبجی بنی ہے تو فرینڈس سبجی بن کر رڈی ہو چکی ہے اگر آپ کو ریسی پی اچھی لگی ہو تو کمیٹ بوکس میں جرور لکھئے گا اب میں سبجی کو الگ بڑتر میں سرو کر رہی ہوں اور گیس کا فریم کر دیتے ہیں بن سبجی ہماری رڈی ہے تو اگر ریسی پی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر جرور کیجئے گا اور ملتے ہیں کیسی ریسی پی کے ساتھ لکھ سمیس کی چند دھنیواد بائے بائے اور سبھی سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو آگے سے آگے بڑھانے میں ہیلپ کیجئے گا اور یہ دیکھیں سبجی ہمارے کی تیشیں اندر بنی اب میں آپ کو الگ بطر میں نکال کر دکھا رہی ہوں کھانے میں فرینڈز بہت ہی چیسٹی بنی ہے آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے کمیٹ بوکس میں بتائیے گا کہ میرے طریقے سے آپ نے جو سبجی بنائیا وہ کیسی بنی اور کیسی لگی تو تھینک یو بائے بائے ملتے ہیں ایک ایسی ریسی پی کے ساتھ